موسیقی وادیہ ہزارہ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قدرتی حسن سے مالا مال کیا ہے بلندو والا پہاڑ، گھنے جنگلات، گنگناتی نتیاں اور سرسب لیلہ ہاتے کھیت یہاں کی پہچان ہے یہی وجہ ہے کہ یہ اندرونے اور بیرونے ملک سے آنے والے سیاہوں کی دلچسپی کا باعث ہے یوں تو یہاں پر بہت سے خوبصورت اور دل مولینے والے سیاحتی مقامات ہیں جس میں تھنڈیانی، گلیات اور اردگرد کے دیگر علاقے شامل ہیں جو سیاہوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں انہی میں سے ایک ایسا سیاحتی مقام نتیا گلی ہے جو عبر آباد سے چونتیس کلومیٹر کی مسافت پر اپنی تمام تر رہنائیوں کے ساتھ موجود ہے عبر آباد سے نتیا گلی جاتے ہوئے راستے میں دھم توڑ، ہرنو، بگنو تر، کالا باغ جیسے خوبصورت مقامات سے بھی لطف اندوز ہوا جاتا ہے یہاں سے بل کھاتی ہوئی بلندی کی طرف جاتی ہوئی سڑک پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے نہائیت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کسی بھی حادثے کا شکار نہ ہو نتیا گلی پہنچتے ہی ہوا میں خونکی اور تازگی کا احساس ہوتا ہے سطح سمندر سے آٹھ ہزار دو سو فٹ کی بلندی پر واقع یہ مقام گرمیوں میں انتہائی خوشکوار اور سردیوں میں سرد ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ نتیا گلی آنے والے سیاہ یہاں کے دونوں موسموں سے لطف اندوز ہوتے ہیں نتیا گلی میں چند دکانوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا بازار بھی موجود ہے جہاں پر ضرورت کی ہر چیز بہ آسانی دستیاب ہے نتیا گلی میں درختوں کی جھنمت میں واقعہ ایک تاریخی چرچ بھی موجود ہے جو مکمل طور پر قیمتی لکڑی کا بنا ہوا ہے یہاں پر مختلف انواع اتسام کے پرندے اور جانور پائے جاتے ہیں جو اس کے حسن میں اضافے کا باعث ہے نتیا گلی اپنے مرغزاروں اور گھنے جنگلات کی وجہ سے سہارت کے حوالے سے نہائیت اہمیت کا حامل ہے یہاں کے مقامی لوگوں کا ذریعہ معاش بھی یہی ہے نتیا گلی کے لوگ نہائیت ملنسار اور مہمان نواز ہیں یہی وجہ ہے کہ سیاہ یہاں سے خوبصورت یادیں لے کر واپس جاتے ہیں یہاں پر مقامی زبان پہاڑی ہنکو ہے لیکن کچھ لوگ ہنکو کو بھی سمجھتے ہیں نتیا گلی میں سیاہت کو فروغ دینے کے لیے مختلف اقتماد کیے جائیں تو ہم اپنے ملک کے ذر مبادلہ میں اضافہ کر سکتے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ متعلقہ میک میں ان جیسے خوبصورت مقامات پر توجہ دیں تاکہ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان میں سیاہت کو فروغ ملے موسیقی